مہترم ناظرین آج بھی اسی سلسلے میں ایک بڑی عظیم شخصیت اور میرے خود آئیڈیل آپ کہہ لیں اور جن سے میں خود بہت متاثر ہوں اور میری پسندیدہ شخصیات میں وہ سر فیرست ہیں جناب سلمان گلانی صاحب وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے وقت دیا تشریف لائے ہم ان کا بہت شکر گزار ہیں اس بات پہ تو ان سے آج نشیست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم جناب اللہ کا شکر دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ بارے دگر بلایا حضرت ہمارا یہ جو سلسلہ ہے آپ کے ماشاءاللہ بہت آپ تو انٹرنیشنل شخصیت ہیں آپ کے دنیا بھر میں پاکستان میں انٹرویوز ہزاروں کی تعداد میں ہوئے ہوں گے سینکٹرون تو یرقیناً ہوئے ہوں گے یہ انٹرویو تھوڑا سا اس حوالے سے منفرد ہے کہ ہم لوگوں کو وہ چیزیں بتانا اور سنانا چاہتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے خصوصاً آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے تو جو پپلک فگر ہوتا ہے یہ بھی لوگوں کی لائف کے ساتھ اٹیش ہوتی ہے تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہیں کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ اور علاقہ وہ کون سا ہے کب اور کہاں پیدا ہوئے میں لاہور میں پیدا ہوا نسبت روڑ میں ہماری پھوپھی مرہومہ پاکستان بننے سے پہلے یہیں ان کی شادی ہوئی تھی لاہور میں تو وہ لاہور میں رہا کرتی تو جب پاکستان بننے گا پارٹیشن ہوئی تو والد صاحب دادا دادی تائت چچے پوپھیاں جو امرسر میں تھی وہ لاہور میں یہیں آگئیں پھر اپنی چونکہ یہاں ان کی والد صاحب کی بہن تھی ہمارے دادا کی دادا دادی کی بیٹی تھی تو پناہ پناہ گا تو موجود تھی لاہور میں لیکن اس کو تروڑ میں چھوٹا سا گھر تھا تو اس میں میری پھوپھی کے سسرال والے بھی یعنی مائکے والے بھی سارے بچارے اسی میں آگئے تو پھر والد صاحب چونکہ ابھی کوارے تھے شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ انہوں نے اس کڑمس سے نکلنے کے لیے ایک تو بوجھ کم ہو جائے گا یہاں گھر پر جو اس وقت بجوم ہے وہ تو کم ہو جائے گی اس میں تو وہ دوست شہوپرا کے ان کو پہلے سے جانتے تھے مشاعروں میں ان کو سنا ہوا تھا انہوں نے امرسر میں اور دیانہ وغیرہ میں کیونکہ اببا جی رحماللہ نوجوانی میں ہی شہرت کی بامی وروج پہ پہنچ گئے تھے ان کا بھارت سے کہاں سے تعلق تھا امرسر پیڈائش بھی ان کی امرسر ترنتارن ہوئی تھی تو پھر وہ اخباروں میں پڑھا لوگوں دوستوں نے تو شہوپرا کے کچھ حضر بھی دوستوں نے یہاں ڈھونڈا جاہور میں اور وہ پھر ان کو زد کر کے وہیں لے گئے اور انہوں نے بھی غنیمت جانا کے چلے میں ایک تو یہ فیملی گور بوجھ نہیں ہوں گا میں شہوپر الگ چھوٹا سا شہر تھا تو وہاں بہت جلد ایڈجسٹ ہو گئے وہ الحمدللہ تو پھر شادی ہوئی ان کی انچاس میں تو فیفٹی ون میں میری پیڈائش ہوئی پیڈائش میری پھر لاہور میں ہی ہوئی کیونکہ پوپی کا گھر تھا تو یہیں میکہ بھی یہی تھا سوزرال بھی یہی تھا میری والدہ کے سمجھ الحمدللہ تو یہیں پھر رہے اور پھر شہوپورہ میں ہی میری تربیت تعلیم و تربیت ہوئی یعنی کہتے ہیں جام پال تو جام میری یہاں کیا پال میری شہوپورہ کی ہے اور گریجویشن میری شہوپورہ سے ہوئی گوہ بن کالش شہوپورہ سے ہوئی آپ نے گریجویشن جب کی اس وقت تک آپ کے والد صاحب جو معروف پوری دنیا میں وہ اس وقت ان کا عروش کا زمانہ تھا عروش کا زمانہ تھا وہ انقلابی شاعر تھے شاعر خطب نبوت کہا جاتا تھا لیکن جو ان کی اندوستان میں شورت تھی وہ دو وجوز تھی ایک تو غزل کے بڑے اچھے شاعر تھے تو وہ شاعروں میں وہ غزل کے حوالے سے بلائے جاتی تھی اور وہاں پر بھی عدبی گروہ بندیاں تو تھی لیکن بہاراں پھر بھی غنیمت تھی اس کے بعد تو اور زیادہ ہو گئی تو پاکستان میں پھر ان عدبی گروہ بندیوں کی وجہ سے ایک شوراہ میں جو شوراہ کی جو ایک الگ دنیا ہے تو اس میں وہ اتنی پذیرائی ان کو نہ ملی لیکن چونکہ ان کا تعلق احرارب سے بھی تھا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جن کو امیر شریعت کہا جاتا ہے بلکہ میں کہوں گا کہ ابا جی اگر شاعر نہ ہوتے تو وہ کوئی بہت بڑے مجاہد ہوتے یعنی یہ تو قولی مجاہد ہیں نا شاعر جو ہوتے ہیں ہم لوگ لیکن وہ عملاً یعنی بندوق بردار مجاہد ہوتے اور وہ شاید لڑتے لڑتے میدان میں شہید ہو جاتے ہیں یا غازی بنتے بلکہ ان کو ایک دفعہ لے جانے بھی لگے تھے اس وقت وہ انگریزوں کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی جنگ ہو رہی تھی تو امرسر میں فقیر ایپی کے مشہور فریڈم پائٹر تھی جنہوں نے انگریزوں کا ناک میں دم کیے رکھا وہ کہیں چھپتے چھپاتے ان کی لگی رہی تھی پولیس ان کے پیچھے انگریز پیچھے لگے رہی تھی تو وہ کہیں چھپتے چھپاتے ادھر آئے ہیں تو انہی کے محلے میں کہیں قیام کیا تو اس رات وہاں جلسہ تھا امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کی تقریر تھی والد صاحب نے نظم پڑھی تو وہ سبلی جماعت کے روپ میں آئے ہو رہے تھے تو انہوں نے اببا جی کو اپنی پشتوں کے آمیر وحجے میں کہا کہ بیٹا تم ادھر کیا کر رہے ہیں تمہارا یہ مقام نہیں ہے میرے ساتھ چلو ادھر شیخ الہند کے لشکر میں تو اتنا اس نے کہتے ہیں ان کی گفتگوں میں اتنی چاشنی تھی اور اتنا اثر تھا اور اس کی اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ میں اس کو مبہوت ہو گیا دیکھ کر اور اس کی آواز سنی جب اس کی گفتگوں میں تاثیر دیکھی تو میں تیار ہو گیا تو میں نے ارادہ کر لیا کہ صبح تحجد کے وقت جب گھر والے سوئے ہوں گے تو میں اس بابے کے ساتھ نکل جاؤں گیا تو میں اپنا مقصر سا سامان میں نے کہتے رکھا دو ایک جوڑے رکھے کپڑے کے اور چھوٹی سے ایک چادر وادر لی اور ایک اسی طرح ضروری سامان لیا اور میں مسجد میں آیا تو کچھ بھی نہیں تھا میں نے کہا ادھر وہ بابا جی ٹھائے ہوئے تھے ان کے ساتھ دو تین بندے تھے اس نے کہا جی پتہ نہیں کیا ہوا وہ پتہ نہیں کون تھے رات و رات وہ بھاگے ہیں یہاں سے معلوم ہوا کہ ان کی کسی نے مخبری کر دی تو وہ پھر کیونکہ نکلے ہوئے تھے مجاہدین کی تلاش میں ہی تو وہ جس مشن میں نکلے تھے ابھی کیونکہ ادھورہ تھا اس لیے وہ ہمیں گستاری نہیں دی اور وہ پھر اپنی جگہ چینج کر دی تو اس طریقے سے تو آلے صاحب انقلابی شاعر تھے اور ساتھ ساتھ تو یہ غزل لکھتے تھے کیونکہ احسان دانش مرہوم ان کے استاد تھے بلکہ وہاں امرس صاحب تو آماجگاہ عدب کی علم کی ڈراما آغا شروحہم مشہور تھے سات محلہ تھا امیر شریعت خطیب تھے شاعر تھے اور مقرر تھے زبردست قسم کے ایک سیاسی رہنما بھی تھے مذہبی رہنما بھی تھے مولانا صنع اللہ مرستری سات محلہ وہ علم و عمل کے ماشاءاللہ اہلی دیس مسئلکے اور اسی طرح عطاولہ قاسمی صاحب یہ جو ہیں ان کے والد تو اسی طرح وہاں پر بہت سارے شورا بھی موجود تھے یہ ساغر صدیقی والد صاحب سے سیکھتا رہا ہے پہلے شروع شروع میں شعری اس نے لکھا بھی کہ میرے پہلے عدبی دوست امرسر میں صحیح امین گلانی تھی تو ماں کہتا ہے بلکہ اسلاح بھی لی انہوں نے والد صاحب سے بھارا تو اس لئے وہ ان کو محول تو وہاں تھا وہ تو نوجوانی تھی تو وہاں ایک استاد امرسری ہوتے تھے کرم امرسری وہ سناروں کا کام کرتے تھے تو پنجابی کے شاعر تھیان پڑھ تو والد صاحب اس کے پاس جا کے بیٹھا کرتے تھے تو وہ اپنی پنجابی شاعری سنایا کرتا تھا تو والد صاحب اس کا اپنے پڑھ دوسرے شاعری سناتے تھے نو امو اس نے کہا بے خوددار شاید زادے تیری جگہ ہے میں نہیں ہوں تیری جگہ میرے نال چلتوں تو وہ لاہور ان کو یہاں ریڈیو پاکستان لیا ہے یہاں حفیظ اشیارپوری جنرل مینیجر تھے ریڈیو کے لاہور کے تو ان کے تعرف کرایا والد صاحب کہ یہ بچہ ہے سید زادہ ہے امرسر میں ہوتا ہے بڑے اچھے شیر کہتا ہے اس کی آواز بڑی ضرور دستا ہے تو اس کو آپ ذرا چانس دیں تو وہ کہنے لگا کہ you are lucky man boy آج ہمارا یہاں کا مشاعرہ ہے ریڈیو پاکستان لاہور کا تو یہ طرح مس رہا ہے اس پر کچھ کہو وہ کمرہ ہے دو گھنٹے میں تم کو ڈسٹرپنی کروں گا وہاں بیٹھ جاؤ کلم کارو پکڑو ساتھ شیر لکھ کے آو تو کہتا ہے میں نے آدھے گھنٹے میں ساتھ شیر لکھ لی اور والے سب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو جا کے دکھائے تو دیکھ کر حیران ہو اور دانتوں میں پین رکھ لیا اور اس نے کہا کہ تمہاری غزل مکمل ہے ایک حرف کہتے ہیں چینج کیا انہوں نے جیسے دنیا دنیا کا الف جو ہے وہ گر رہا تھا تو اس نے کہا کہ دنیا جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا الف جو ہے یہ گھرا نہیں سکتے دنیا نہیں کہہ سکتے دنیا پڑھیں گے جب بھی کریں گے تو مطلب باقی اس نے اپرو کر دیا اس نے رات مشاعرے میں پھر پڑھا والے صاحب نے تو پھر وہ اس نے کہا کہ یہاں زیادہ تا شورہ جو ہے نا یہ دوسری دنیا کے ہیں میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی جو ہے نا وہ لہب و لہب میں گزرے شاعر بہت اچھے ہیں لیکن تھوڑا ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ غیر مذہبی ہے تو اس لئے آپ احسان دانش صاحب کے ساتھ میں ملا احسان صاحب اس وقت یہاں کتبر دین روڈ ایبک روڈ پہ انار کلی کے پیچھے وہاں بیٹھا کرتے جبنا بھم بنایا تو ان کو پتا چلا انہوں نے خوشدلی سے والے صاحب کو اپنے پاس رکھا کافی عرصہ والے صاحب وہاں رہے دادا ہمارے پولیس میں تھے ان سے مار بھی کھاتے رہے جب کبھی عمرہ صاحب جاتے تھے وہ ڈیوٹی سے آئے ہوتے تھے گھار تو پھینٹی بھی لگتی تھی پھینٹی بھی بڑی کھائی پھر شاہ جی ہی بچایا کرتے تھے ہمینے شریعت ہی بچاتے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے شاہ جی کے ساتھ رشتے داری ہوئی تھی ہماری قریبی رشتے داری تھی تو وہ پھر بلوا بھی لیتے تھے ابا جی شکیت اببے اپنے اببا کی شاہ جی کے پاس ہی لگاتے تھے شاہ جی خاندان کے بزرگ ہوتے تھے تو وہ پھر کہتے تھے کہ بھائی نصیر الدین ہمارے دادا کو یہ شائری سی نفس سے بری چیز نہیں ہے اس کا استعمال اگر آپ اس کو بری جگہ پر استعمال کرو گے شائری بری ہے اگر اچھی جگہ استعمال کرو گے تو اچھی ہے تو وہ پھر اس طرح والد صاحب کی جان چھوٹی تو پھر وہ کرتے ہیں والد صاحب دادا جی تمہارے بعد میں تاریخ بھی کر رہا تھا چھپ چھپا کے مشہروں میں آ بھی جایا کرتے تھے پھر کبھی کبھی کہتے تھے یار رات تم نے اچھا پڑایا تو یہ مختصر سا تعارف ہے کہ احسان صاحب پھر انرکلی شہر بازار میں آگئے ادھر لوہاری مسجد کے بلکل کریوی سامنے اندر ہی جہاں اردو بزار کا موڑ ہوتا رہا اس طرح سامنے تو پھر وہاں باقیدہ یعنی رہے ان کے پاس ان کے ساتھ مشہر ہو پھر جانا آنا اپنے کلام دکھانا ان کے ساتھ سفر کرنے بہت کچھ سیکھا پھر ان سے اچھا یہ جو ابھی آپ نے کچھ ذکر کیا کہ شائری شائر حضرات اکثر دوسری طرح کے ہوتے ہیں تو آپ کے جو والد صاحب تھے وہ ایک انقلابی شائر کی طرف ان کا آنا وہ شاجی اور ان حضرات کی وجہ سے ہوا یا جی جی جس محلے میں بھی گئے ہیں نا مرسر میں جہاں جہاں رہیش رہی ان کی دو تین محلے چینج ہوئے ان کے وہاں تو وہاں پر کوئی نہ کوئی بزرگ ہستی کوئی نہ کوئی گلی میں کوئی نہ کوئی جلسہ کوئی نہ کوئی ایمنٹ ایسا کوئی سیاسی کوئی جلوس کوئی بحلہ گلہ تو یہ پھر ان کو مجلس احرار اور شاجی کی وجہ سے شاجی کی شخصیت ہی ایسی تھی پرکشش بھی تھی شخصیت پھر وہ رشتدار بھی تھے آنا جانا بھی تھا تو ذہن سازی تو وہ کر رہے تھے تو پھر بلی ان کی شخصیت سے متاثر تھے بلکہ وہ کہاں کرتے تھے جب کوئی پوچھتا تھا یہ آپ کا آئیڈیل کون ہے تو وہ چونکہ شاہ صاحب ساتھ زندگی گزری تھی سفر حضر میں ان کے وہ شاہد تھے ان کی پرائیویٹ لائف سے بھی اور ان کی پبلک لائف سے بھی تو وہ جب دیکھتے تھے کہ بھی یہ بندہ کھرہ بلکل کھرہ وہ درویش ہے اور بے خوف ہے کہتے تھے دو چیزیں شاہ صاحب اپنے کارکنوں کے دل میں ڈالتے تھے موت سے بے خوفی اور رزق سے لا پروائی رزق جو تمہارے حصے کا مل کے رہے تم کچھ بھی کر لو جس رزق کو جو رزق تمہاری قسمت میں نہیں ہے تمہیں کوئی نہیں بے سکے کچھ بھی کر لو اور جو تمہارے حصے کا ہے وہ تمہارے گھر میں بیٹے ہوئے تمہارے موں کو کھول کر زبردستی تمہارے موں میں دال گیٹ میں دال کیا جائے اور دوسرا موت موت مرنا تو ہے تو کیوں نہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی حفاظت کے لئے ان کے ناموس کی حفاظت کے لئے سب سے اچھی موت تو وہ ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لئے اور آج کل آپ دیکھ لیں کہ اس وقت یہ فتنہ قادیانیت جو ہے یہ چونکہ نیا نیا آیا تھا تو اس لئے پوری پھر انگریز کی چونکہ پشت پناہی بھی تھی اس کو اور انگریز پورا ان کے ساتھ وفا کر رہا تھا تو اس لئے اس وقت تو بہت مشکل تھا آج تو ہم گالیاں بھی دے لیتے ہیں مرزے کو تو آئین کا حصہ ہے اب تو کوئی مصلاح نہیں بڑی آسانی ہوگی اس وقت تو مرزے کا نام لینا بھی ایک دم الڈٹ ہو جاتی تھی ایجنسی کہا ہے اس کا نام کیوں لی ہے اور ہتھ کڑیاں جیلیں بیڑیاں گولیاں یہی ہوا کرتا تھا تو اس وقت والد صاحب الحمدلہ شاہ جی کے ساتھ جیلوں میں بھی رہے تحریکوں میں مختلف تحریکوں میں خاصلصاً تریپن کی تحریک میں جیل میں رہے ختم رویت کی تحریک میں اور پھر رضیاء الحق کے دور میں بھی شیئر ایک مہینے کی جیل کاٹ لی انہوں نے یہاں پلتان میں تو یہ انقلابی زندگی تھی ان کی وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ یا وقت تو ہم نے گزارا ہے کوئی مرحلہ ہوتا تھا اشارے کے منتظر ہوتے تھے ہم باہر نکلتے تھے وہ دو چار گھنٹوں میں فیصلہ کر دیتے تھے امت کو رکھنا ہے کہ نہیں رہنے دینا رہنے دینا کہ نہیں رہنے دینا چاند منٹوں میں چاند گھنٹوں میں کوئی فیصلہ ہو جائے کرتا تھا کہ بس ٹھیک ہے جان کی بازی لگا رہی تو آپ کیا تھا یا یہ کیا مضمتیں کرتے رہتے ہیں تم لوگ بڑے چڑھتے تھے چاہتے ہیں یہ کیا ہم بھرپور مضمت کرتے ہیں فلان کام کی فلان جگہ کی فلان آپ نے پھر گریجویشن کے بعد آپ کس طرف کو گئے روزگار کی طرف گئے آگے مزید تعلیم کیا کیا مجھ سے بھی یعنی میں جب گریجویشن میں نے بڑی سیمنٹی ٹو ٹری میں سیمنٹی ٹی ون میں بار لگ گئی تھی اکتر کی جانگ جس کو ہو گئے تھے تو اکتر میں پھر وہ مارا ایک سال ضائع ہو گیا تو بہتر تی اتر میں وہاں دل سا ٹوٹ گیا میں میری کالج کے دور میں حمد راتورہ صاحب وہ آزاد بھی ہو گئے ہوئے تھے جانگ کی وجہ سے ہم جناہ وردیاں پہن کے باہر نکل جایا کرتے تھے سیول ڈیفینس کی راتوں کو بھی باہر رہنا حالت صاحب بھی نرم ہوئے ہوئے تھے کہ بھی ٹھیک ہے یہ دفاعی اس پہ نکلے ہوئے ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے اور پاکستانی فوج کی معاملت کے لیے تو اصل میں وہ کس کا دفاع ہو رہا تھا ان دنوں ہم ڈڑتے تھے بام پڑے گا بام گرے گا دو گھر پر گیرے تو باہر ہی رہے تو زیادہ بچا ہے بہرحال وہ بھی عجیب دور تھا تو شیرو شیری کا شوق تو کالج میں کافی ڈیویلپ کر چکا تھا کیونکہ انٹر کالجی مشہرے ہوتے تھے کس کالج سے آپ گورمنٹ کالج شیخو پورا سے تو میں وہاں اس کی نمائنگی کرتا تھا تو پورے پنجاب کے کالجوں میں مشہرے ہوتے تھے تری مشہرے میں نے لکھنا دکھانا والے صاحب کو پھر اسلاح انہوں نے کر دینی تو اسی طرح وہ میرے شوق کو بھی آزماتے رہے اور پختہ ہوتے رہے جیسے فان کی بھٹی میں تپاتے رہے نہیں یہ شائری کی طرف آپ خود سے آئے یا والے صاحب نہیں والے صاحب تو شروع شروع میں تو منع کرتے تھے کہ پھر تعلیم کا ہر جنہو یہ پھر یہ ہمارے پروفیسرز نے ان کو زیادہ ملکہ یہ ایک یہاں پاکہ پنجاب میں خصوصا یہ ایک ٹرینڈ ہے کالجز میں کہ یہ ایکسٹرکرلکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں غیر نسابی سرگرمی جیسے سپورٹس ہیں جیسے اتھلیٹس ہیں اسی طرح یہ تقریریں ہیں ڈیویٹس مشاعرے میوزک کنسرٹس یہ چیزیں یہ بھی بچے کی استعداد کو بڑھاتی ہیں اس سے وی ان براد ہوتا ہے تو آپ یہ اس کو مت روکیں حتیٰ کہ کالجز میں ڈراما ڈرامیٹک کلپ بنی وہ ہمارے ہی دور میں بنی بلکہ اور میں اس کا پریزیڈنٹ بنا اور ہم نے کالجز میں دو تین ڈرامے بھی کیے تو یہ انہی دنوں کی بات جنگ لگ گئی لیکن ڈراما ہم نے کہا ہم نے اتنی محنت کی یہ ہم ڈراما تو ضرور پڑے بھی تو ہمارے پروفیسرز نے بھی ہمارا ساتھ دیا اور ہم نے دو تین ڈرامے بھی حصہ لیا تو یہ چیزیں ہم کالجز میں جو غیر نصابی سرگر بھی ہیں تو شعر و شاعری میں مجھے حوصلہ یہ ہوتا تھا کہ میری آواز اللہ تعالیٰ نے مرے اچھی دیوی تھی شعر میں کمزوری بھی ہوتی تو ہم ترنم سے مشہرہ جیت جاتے تھے تو کالجز کے پرزنسی پول اور ساتھ بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہمارے کالج شہوپور ہم چھوٹا سا زلہ ویسے تو بڑا تھا لیکن یہ ہے کہ جتنے چھوٹے شعر ہوتے ہیں پھر بڑے شعر کی وجہ سے وہ دب جاتے تو ہم شہوپور کی نمائنگی وہ جناب بھکر سے فرسٹ انام آ رہا ہے وہ جناب رحمیار خان دے کب پکڑ آ رہا ہوں میں شیلڈ پکڑی تو کالجز کا ایک نام ہوتا تھا میرا نہیں خیال کہ میں کسی مشاعرے میں گیا ہوں چوبیس پچیس کالجز کے لڑکے آئے ہوتے تو مجھے یعنی یاد کہ مجھے کبھی ایسا ہوا کہ مجھے کوئی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ انام نہ ملا تو اس سے پھر حوصلہ افضائی ہوئی شہوش شہری میری develop ہوتی گئی والد صاحب پھر وہ انہوں نے کنجوسی نہیں کی پھر مجھے انہوں کہ ابھی ٹھیک ہے اگر کر نہیں تو پھر سیکھو سیکھو فن سیکھو وہ پھر چھوٹی چھوٹی یہی گر رہا ہے یہاں پر آئین جو ہے وہ غیب ہو گئی ہے آئین اور الف میں فرق ہے آئین کا اعلان ہو نطلب یہ چیزیں چھوٹی 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 ہیں اے چھوٹی چھوٹی باتوں کو یہ والد صاحب ہی آپ کی کریکشن کرتے ہاں بلکل کرتے پھر میں لاہور قریب تھا تو کبھی کبھی احسان صاحب کے پاس آجا میرے دادا استاد سمجھے ان کے پاس بھی آجاتے تھی تو کچھ نا کچھ ان سے ہم ان کو میں غضل کلام تو نہیں دکھاتا تھا لیکن ان کی گفتگو سے ہم بڑے بڑے علمی عدبی لوگ ان کے پاس آکر بیٹھا کرتے بڑے بڑے پروفیسور ڈاکٹر آیا کرتے تو ہم صرف ان کو سنتے تھے ان کی گفتگو سنتے تھے اوخ اچھا یہ لفظ جیسے ہیں اوخ ہم ان ایسے بولتے رہے ہیں میرے مغیورگی میں ایک صاحب آئے شاعر تھے تو احسان صاحب نے پوچھا ہاں بھئی کیا حالہ ہے تو اس نے کہا جی بس دن بسر ہو رہے ہیں تو احسان صاحب حیران ہو گئی کہتے آپ بھی کہنے جی کیا مطلب خدا کے بندے دن بھی کبھی بسر ہو بسر تو رہتے ہوتے دن تو گزارا جاتا سوئے ہوئے احسان سے گزر بی بسر رات بسر دن گزرتا دن گزارا جاتا تو یہ چھوٹی چھوٹی بظاہر چھوٹی بات تو اس سے ہم فائدہ اٹھاتے تھے سنتے سے کہتے اچھا بھی یہ جملہ یوں ہے یہ لفظ یوں ہے اس طریقے سے ہم کافی کالج لیول پر آگے شائری کی طرف لیکن اس کے ساتھ پروفیشن کے طور پر شائری کو کب اپنایا یا کسی اور پروفیشن میں کیا کیا پنجابی یونیورسٹی میں ایم 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 پنجابی کے لیے یہاں شہوپورہ لاہور بولڈنگ تو نہیں کی میں شہوپورہ لاہور میں لاہور شہوپورہ قریب تھا تو آتا جاتا تھا اور کبھی کبھی یہاں رشتہ دار چونکہ بہت تھے لاہور میں سارے تھے والے صاحب صرف اکیلے وہاں گئے تھے شہوپورہ باقی تو سب لاہور میں تو بنا نیال ددیال سسرال تو باد میں بنا وہ بھی لاہور میں بنا ان دنوں میں بھی تو یہ سارے ادھر ہی تھے تو کبھی کبھی رہ لینا کبھی شہوپورے چلی جانا اس طریقے سے پھر میں ایم اے پنجابی میں داخلہ لیا تھا لیکن میں پھر پرائیویٹ اپیر ہوئا تھا زیادہ یہاں نہیں رہا تھا وہ سٹوڈنٹس پولیٹکس کی وجہ سی بات نہیں بن لی تھی والے صاحب نے کہ جھگڑے ان دنوں میں بہت ہوا کرتے تھے پی ایس ایف اور جمعیت والے کافی سارے این ایس ایف پتہ نہیں کیا تو ہم نہیں کر سکتے تھے سامنا اور مقابلہ یا بلکل نیوٹل ہو جائے یا پھر کسی ایک ساتھ نہیں میرے جیسا بندہ نیوٹل بھی نہیں ہو سکتا سب کو پتہ تھا کہ یہ شاعر بھی ہے کوئی ادھر گھنچتا تھا اس لیے پھر میں پرائیویٹی میں نے ایم اے پنجابی کیا اور اس کے بعد پھر میری پانچ شیس سال سات سال ضائع ہوئے یعنی شورت ملنی شروع ہو گئی مشہروں میں جانا آنا چڑھو گیا جلسوں میں کانفرنسوں میں ختم نبود کی اس میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہے پھر ستتر کی تحریک آگئی ای ای اس میں بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ جلسے مفتی محمود صاحب کے ساتھ اور ملعا افبر خان شای منورانی ولی خان اور جناب اس وقت جو بڑے مسلم لیگی لیڈر رفیق باجوا ان کے ساتھ جلسوں میں جانا اور میرے نام کے نارے لگ رہے ہوتے تھے جناب اور جب میں کھڑے ہونا لوگ انہوں کو جلوس میں شور مچھا گئے ہم نے پھر اس وقت نظم پڑھنی شوخ طبیعت میں شوخی تھی اور جو مزا تھا ہم نے سیاسی جلسوں میں اس کا اظہار تو سیاسی حریفوں کوئی ایسی تحسی کرتے تھے ہم اپنے الفاظ میں تو وہ ایک جو گلیمر کی دنیا ہے ایک تو گلیمر کی دنیا نہیں یہ جو فلمی دنیا ہے یہ یہ جو ہے محول تو ایک وہ بھی ایک گلیمری کی دنیا ہے نارے لگ رہے ہیں اٹھایا جا رہا ہے کندوں پر اٹھایا جا رہا ہے اوہ گناہ فلاں گانا کے لوگ اس وقت تو یہ اتنا رواج نہیں تھا سیلف یاں تو خیر تھی نہیں لیکن آٹوگراف اور اس کی وجہ سے دماغ تھوڑا گھر بھی اپنا نہیں تھا شیخ پورا میں تو اس لیے وہ چاہتے تھے ہم نو بین بھائی والد صاحب کی حمد تھی پتہ نہیں کیسے انہیں کبھ کاروبار تو ان کا اپنا بھی کوئی نہیں اسی طرح سیاسی مارکوں میں پابندیاں لگتی رہیں کبھی کام اگر کوئی شروع کیا بھی ہے تو اس پر پابندی لگ جانی لیسنس ضبط کار لینا بیزنس کا اور بھی کچھ مقاف نے کھڑی کار دیتی تھی حکوم تھی تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ میں بڑا تھا سب سے سارے بہن بھائیوں سے چاہتے تھے کہ اس کو دیکھ کر آگے بھائی چھوٹے جو آئیں چلیں گے تو یہ سیدھا ہو جائے میں سیدھا نہیں ہو رہا تھا وہی کبھی کپی پکڑنی بہر پر چلسے میں نکل جانا کسی کانفرنس میں نکل جانا تو اس سے یہ تھا کہ مجھے یہ تھا کہ والد صاحب چونکہ ابھی کچھ کار نہیں رہے اور یہ حالات کا سامنا کرتے ہیں کبھی کچھ کبھی اٹھا جاتی ہے تو پھر مجھے یہ تھا کہ چلو جلسوں ملسوں میں جہاں بھی جاتے تھے اس رکل سو پچاس بھی ملتے تھے کسی پگران پہ تو تھوڑا بہت بین بائیوں کے لیے گھر کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام میرے ذہن میں یہ بھی ہوتا تھا اس میں میرے نفس نہیں کوئی کرتا مطلب ان کی خواہش تھی کہ کہیں میں ملازمت کروں اہمے کر لیا ہے تو ملازمت کرے تو وہ پھر ملازمت میں نے جا کہ کہیں شادی کے بعد شادی کا بھی عجیب قصہ ہے میری پھر نائنٹی سیونٹی نائن میں میری شادی ہوئی بس اللہ نے پھر پھر پاردانوالی کی برکت سے مجھے واپڈا مہدر